حسین یا حسین حسین یا حسین دنیا میں ایک نکتہ بیدت حسین ہے ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰهِ العالمین ابل قاسمِ محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلى آده الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارازیم قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرحمن 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 الرحیم قانون من آیاتنا عذابا محمد الرحمن 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 الرح لبیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے قیامت تک ہماری تمام نصروں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرمائے ہماری قبول کو ہماری آخرت کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی راہ و شہادت نصیب فرمائے تمام دعاوں میں قبولیت کے لیے اور خیلی مندے سے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے ان کی دعاوں کی حصول کے لیے دروت پہلے محمد و آدمان اللہ علیہ حمد آئی حمد آئی حمد آئی شکر ہے اس میں ہمیں یہ ہدایت یہ فضیلت نصیب فرمائی ہے دین مبین اسلام اور دین مبین اسلام کے اندر ایسے دور میں دنیا میں بھیجا ہے جس کو ہم ایک اعتبار سے اسلام کی کامیابی ایمان کی حیل ویت اتحال علیہ السلام کے فکر کی نصرت کے ان کے ظہور کا دین تعبیر کر سکتے ہیں ہم لوگ اس اعتبار سے کہ ہم لوگ اس دور کے اندر ہیں جو مشکلات کا دور تو ہے گن کامیابیوں کا دور بھی ہے ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں اور یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کچھ دنیا کی ترقی کے ساتھ اور کچھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ یہ چیلنجز تبدیل ہوتے رہتے ہیں نئے مسائل سامنے آتے ہیں نئے طریقے سے آپ کو حل کرنا ہوتا ہے تو جو چیزیں پچاس سال پہلے ہمارے سامنے نہیں تھیں کہ یہ بھی ہم نے حل کرنی ہے اب ہمارے لیے تھے کہ ہاں یہ بھی ہماری ذمہ داری کے اندر آئے ہو میں نہیں سمجھتا پچاس سال پہلے اگر کوئی مجلس پڑھتا ہو تو اس کو یہ دیکھنا ہو کہ دنیا کے اقتصادی مسائل کیا ہے دنیا کی سیاسی مسائل کیا ہے آپ تصور فرمائیں کہ ہمارے اور آپ کے والدین اجداد پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے شاید کسی گاؤں کے اندر شاید کسی محلے کے اندر حضرداری کرتے ہوں اور ان کے نظر میں یہ بین وقوامی تعلقات نہیں ہوں گے یہ مسائل نہیں ہوں گے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اس اعتبار سے یہ دور اچھا دور ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کی گہرائی کتنی گہرائی تب ان کی تعلیمات ہیں اس کو پہنچانے کا دور ہے لیکن چیلنجز پھر بہت زیادہ ہے تیاری میں پھر ہمیں اسی اعتبار سے ہمیں کرنے پڑتی ہے اس اعتبار سے چند نقات پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے اور ان اشرہ مدارس کے لیے جو عنوان ہمارے ذہن میں اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس عنوان سے چند ابتدائی نقات بیان کرنے ہی کوشش کریں گے آج کے دن میں دور دے جیگا محمد وعالد بہت وقت آپ کے سامنے چیلنج ایسا ہوتا ہے یہ جو مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہوتے ہیں ان کا حل چند روایات کو بیان کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے مثلاً اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی ایک معاشرے کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو نماز پڑھنے کی دعوت کیسے دی جائے یا ایک معاشرے کے اندر خدا نہ کرے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو سچائی کی طرف کیسے لے کر آئے ایک معاشرے کے اندر لوگ غیبت کر رہے ہیں ان سے غیبت ختم کروانی ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کام کو کیسے کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس کا راستہ یہ ہوگا کہ آپ غیبت کی مذہمت میں جو قرآن کریم نے اور روایات میں آیا اس کو بیان کر دیں اب آپ بیان کریں گے کہ غیبت کی کتنی مذہمت ہے دین کے اندر اس کے اثرات کو بیان کریں گے تو امکان ہے کہ لوگ وہ اس سے بچ جائیں گے آپ کو شاید بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر سوال غیبت کا نہ ہو نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا نہ ہو سوال یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں اب اس کا حل کیسے ہوگا اگر آپ سے کوئی یہ سوال کریں تو آپ تصور کریں کہ اگر پہلا سوال آپ سے ہو کہ غیبت کر رہے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ اس کے شاید پہلے سی بنے ہوئے جوابوں کو لاکھ پیش کر سکتے ہیں بہت سراحت کے ساتھ آپ کو کچھ روایت مل جائیں گی کچھ آیات مل جائیں گی جن کو آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن سوال اگر تھوڑا سا گہرائی میں چلا گیا اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں اب اس کا کیا ہو یا مثال کی طور پر معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہے فقید کافی زیادہ ہیں لوگ انصاف نہیں ہے پیسہ تو بنتا ہے پیداوار تو ہوتی ہے لیکن نیشے تقسیم صحیح نہیں ہوتی اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے اچھا اب اس کے لئے اتنا کافی نہیں ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں روایات میں اس خاص موضوع کے اوپر کیا آیا ہے اصلا ممکن ہے کہ وہ موضوع اس دور میں اتنا کھلاوہ کوئی نہیں سامنے اتنا کھلاوہ سامنے ہی نہ ہو تو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ آیات اور روایات کے اندر اس موضوع کی روح کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے سراحت کے ساتھ تو نہیں لکھا ہوا کہ معاشرے کے اندر پیسے کی تقسیم آجلانہ نہ ہو تو کیا کرنا ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام نے اس مشکل کا حل نہ دیا ہو کیسے ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مشکل ہے اس کا تعلق انسانوں سے ہے اس کا تعلق انسانوں کی ہدایت اور گمراہی سے ہے اگر اس کا تعلق انسانوں کی ہدایت اور گمراہی سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین موبین جو خودن لیلناس ہے وہ ہدایت کے معاملے میں خاموش بٹھا رہے ہیں ہاں مثلاً اگر کوئی موضوع ایسا ہے جس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے نہیں ہے مثلاً کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو گاڑی آئے وہ اتنا فیول کنزیوم کرتی ہیں ہمیں ایسی گاڑی بنانی چاہیے بنانی ہے کہ جو کم پیٹرول کھائے کم فیول کنزیوم کرے تو دین اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے چونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ دین اسلام ہر چیز میں رہنمائی دیتا ہے اللہ رد بن والا یا بسین اللہ فی کتاب مبین تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کم فیول کی ایفیشن گاڑی دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے بنے گی تو اس کا جواب میں ہی دوں گا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے آپ کا فیول کا مسئلہ ہے اور فیول کا مسئلہ بہت زیادہ ہے لیکن کیا فیول کا تعلق انسانوں کی ہدایت اور گمراہی سے ہے مثلا اگر ایسی گاڑیاں بننے لگیں جن کا فیول کا کنزمشن اچھا ہوا تو لوگ ہدایت پا جائیں گے اور اگر ایسی گاڑیاں بن رہی تھی جن کا فیول کا کنزمشن زیادہ تھا تو کیا لوگ گمراہ ہو جائیں گے نہیں اچھا کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی گاڑیاں نہیں بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے ہیں لیکن اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے نہیں ہے دین مبین اس بنیادی ترین مشکل کو حل کرے گا جس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہوگا اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ہدایت اور گمراہی کے مسئلے کو حل کر لیا تو لوگ خود بخود پروڈکٹیو اور ایفیشنٹ ہو جائیں گے یہ ہمیں پتا ہے یعنی ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے ہدایت اور گمراہی کے مسئلے کو حل کر لیا تو فیول کے مسئلے کے لیے ہمیں غیر مسلم کو دیکھنا پڑے گا میں کہہ رہا نہیں یہ نہیں ہوگا اگر آپ نے ہدایت اور گمراہی کے مسئلے کو حل کر لیا تو یہ فیول کا مسئلہ بھی بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ فوراں حل ہو جائے گا اس کی مثال بھی ارز کر دوں کہ ایسا نہ ہوگی میں بیچ میں ایسا ہی چھوڑ دوں درود بھیجے گا محمد وعالی حمد حس بیادت میں تھوڑا سا موضوع سے باہر پہ جا رہا ہوں لیکن اس بات کو پورا کرنے کی خاطر یہ جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں انڈسٹرل رسرچ ہوتی ہے یہ زیادہ تر پیسے کمانے والوں کی مفادات کے لیے کی جاری ہوتی ہیں اس میں لوگوں کی خوشنودی نہیں ہوتی لوگوں کی بھلائی کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے صرف ایک عدف ہوتا ہے انڈسٹریز میں رسرچ وہاں ہوگی یہاں پہ پیسہ ہوگا اگر پیسے کمانے کی کوئی چیز ہوئی تو رسرچ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اور جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے اگر وہ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی رسرچ ہو گئی جس سے ان کا پیسہ نکل جائے گا وہ نہیں نہیں دیں گی اچھا یہ ظاہری نہیں ہے اداروں کو فنڈ نہیں ملے گا اس فرد کو فنڈ نہیں ملے گا رسرچ ہوگی نہیں مثال کی طور پر یہی جو مسئلہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی کیا واقعا دنیا کو فاؤزل فیول پہ ہی چلنا ہے نہیں اس سے نکل سکتے ہیں ہم جو نکل سکتے ہیں کیا دنیا میں سرطان کا مرض اتنا ہی مہنگا ہے جتنا ابھی اس کا علاج مہنگا ہے نہیں کیا دوائیاں واقعا اتنی مہنگی ہیں جتنی ابھی مہنگی ہیں نہیں ایسا نہیں جواب کیوں نہیں ہے ہمارے پاس رسرچ کیوں نہیں ہے ان کے اوپر اس وجہ سے کہ جو کما رہے ہیں وہ کیوں اپنی کمائی کے اوپر ظاہری طور پر لاکھ ماریں گے کرنے نہیں دیں گے اچھا اگر معاشرے کے اندر ہدایت اور گمراہی صحیح ہو گئی تو حل آئیں گے اے نہیں آئیں گے آپ پھر حل آ جائیں گے اس کا مطلب ہے آپ کی بیماریوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ کی فیول کی ایفیشنسی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا یہ جو آپ پاکستان کے اندر مشکلات دیکھ رہے ہیں پاور کی سلسلے میں انرجی کی سلسلے میں اس میں بہت ساری مشکلات صرف اس وجہ سے ہے کہ چند ہزار چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مشکلہ ہو مشکل نہیں ہے اس ملک کے اندر دنیا تسلیم کرتی ہے اس ملک میں انرجی کی واقعی مشکل نہیں ہے چوری سب سے بڑی مشکل ہے وہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہہ کہ اسلام نے تو گاڑی بنانے کا فرمولا نہیں دیا گاڑی بنانے کا طریقہ کوئی نہیں دیا حل نہیں دیا تو ہم یہ کہیں نہیں گاڑی بنانے کا حل نہیں دیا ہے اس سے بہت زیادہ بنیادی ایک اور حل دیا ہے اس پہ عمل ہو جائے یہ گاڑی کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے یہ فوراں حل ہو جائے گا انرجی کا معاملہ بھی کچھ نہیں ہے وہ حل ہو جائے گا آپ کے اور میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم بنیاد کو حل نہیں کر رہے ہیں اسلام سے لیں کہ یہ بنیادی مسئلہ کیسے حال ہوگا کون سا بنیادی مسئلہ ہدایت اور گمراہی ظلم اور عدل اس کو حل کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو واپس آتا ہوں اس گفتگو کے اوپر کہ پہلے مسائل سادہ تھے ہمارے سامنے اور دین سے جو حل مل رہے تھے وہ بھی سادگی کے ساتھ مل جاتے تھے اب جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ مسائل سادہ نہیں ہیں اب آپ کے پاس بہت زیادہ ایکسٹریک مسائل ہیں دو اور دو چار کی طرح نہیں ہیں مثال کی طور پر یہی معاملہ جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں آج کل اور فی الحل کم سے کم جہاں تک نظر جاتی ہے تو ابھی اس کے ابتلاہ کا معاملہ ختم نہیں ہوگا کوئی یہ فرقہ واریت کا معاملہ فرقہ واریت کو کیسے حل کرنا ہے اس کے اصول کیا ہیں اس کے ذوابت کیا ہیں اگر کوئی سادہ سادہ جا کے روایتوں میں ڈونڈے نہیں ملیں گے اس کو جا کے محنت کرنے پڑے گی روح فرقہ واریت کو سمجھنا پڑے گا روایتوں میں جا کے دیکھنا پڑے گا اہلِ علم نے شریعت نے اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے ہمارے لئے یہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہا رہا ہوں کہ اب جو دور ہے وہ اچھا دور ہے کامیابیوں کا دور ہے لیکن مشکلات بھی زیادہ ہیں چیلنجز بھی زیادہ ہیں اور یہ جو چیلنجز ہیں یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم سادہ مسائل کو سادہ طریقے سے حل نہیں کر پائیں گے ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا گہرائی کے ذریعے سے حل کرنا پڑے گا اب یہاں پہ ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہے اس مشکل کو بھی بیان کریں آج کا پورا دن مقدمات میں جائے گا لیکن یہ ہر عشرے کی طرح ہوتا ہے کہ پہلا دن جو ہوتا ہے وہ کچھ بہت بنیادی موضوعات کو تیہ کرنے میں جاتا ہے اس کے بعد پھر دوسرے تیسری مجلس سے ہم خود موضوع کو شروع کرتے ہیں ایک بار پھر دھروت بیجے گا محمد و عالمان ایک بہت بڑی مشکل ہے ہم لوگ کے سامنے میں آپ کی فطنت میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ یہ جو معاشرے تبدیل ہوتے ہیں کون لوگ تبدیل کرتے ہیں معاشروں کو معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں دیکھیں ہم اور آپ بھی یہاں پر بیٹھیں وہ ظاہر ہے کہ سیدو شہدہ کے نام پر بیٹھیں اور سیدو شہدہ کے اس عظم و شام قربانی کی یاد کے لئے یہاں پر بیٹھیں یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیدو شہدہ کا غم بنانا اور عمل نہ کرنا یہ سیدو شہدہ کے ساتھ نائنصافی ہے ہم سیدو شہدہ کا غم بنائیں اور سیدو شہدہ کی روح پر عمل نہ کریں ان کی فکر پر عمل نہ کریں یہ سیدو شہدہ کے ساتھ نائنصافی ہے الحمدللہ رب العالمین ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ ہمیں سعید شہدہ کی فکر پر عمل کرنا پڑے گا اور یہ ہمارا سعید شہدہ کے ساتھ تعلق بنتا اور اسی وجہ سے لوگ دنیا کے ظالم و جابر جو ہماری گہرائی کو سمجھتے ہیں وہ ہم سے جمع نہیں ہو پاتے ہیں وہ ہم دوسری فکر کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا بظاہر بے شعور معذرت کے ساتھ ذرا ساتھ اور گہرائی ان کو یہ پتہ ہے ظالم و جابروں کو کہ ہمارا بظاہر بے شعور بھی سید شہدہ کے شعور سے کبھی نہ کبھی شعور لینے کا یہ پتہ ہے اب کیا ہے کہ وہ یہ رزق نہیں لیتے کہ ان کا بظاہر بے شعور بھی زندہ چھوڑ دیں وہ یہ رزق نہیں لیتے ان کو پتہ ہے کہ ان کا بظاہر بے شعور انسان سید شہدہ کے شعور سے شعور حاصل کرے گا اور جب وہ شعور حاصل کرے گا تو نہ ظالم کو چھوڑے گا نہ ظلم کو چھوڑے گا مقابلہ کرے گا اس خاطر وہ ہم سے لڑیں گے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ ہم کم مدت میں یا لمبی مدت میں اگر ہم با شعور ہیں تو حتی کم مدت میں اگر ہم بے شعور ہیں تو لمبی مدت میں ہم ظالموں کے لئے چیلنج ہیں ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم ان کے لئے چیلنج ہیں اچھا ہم بھی یہاں نہیں بیٹھے کہ ہم نے صرف یہیں بیٹھے رہنا ہے اور ظالم اور ظلم کو نہیں للکارنا ہم بھی ایسے نہیں ہیں اب ہمیں بھی سمجھ میں آگیا ہے کہ ہم نے ظالم اور ظلم کو للکارنا ہے جہاں کہیں بھی ہوا کیوں ہم مولا سعید شہدہ اور ان کے والد گرامی کی فکر پر عمل کریں گے کہ انہوں نے فرمایا کونہ لذالب خصمن ولل مظلوم آونہ ظالم کے دشمن بن جاؤ مظلوم کے مددگار بنو ان کو بھی پتا ہے ہم ہی بھی پتا ہے ہم ظلمرداشت نہیں کریں گے ہم کبھی نہ کبھی ظالم کو للکاریں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے کو تبدیل کریں گے بھی دیکھیں سادہ سی بات ہے یہ معاشرہ آدلانہ معاشرہ ہے یا ظالمانہ معاشرہ ہے کون اس کو آدلانہ کہے گا کہاں کا آدلہ ہے یہاں پہ اگر یہ آدلانہ نہیں ہے ظالمانہ معاشرہ ہے ہم جو عدل کے حامی ہیں مولا عمر مومنین اور ان کے اولاد تاہرہ کے حامی ہیں ہم ظالموں کو چھوڑیں گے نہیں کبھی نہ کبھی ان کو للکار دیں گے جیسا کہ ہم مختلف موقعوں پر للکارتے رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کو یہ سوسائیٹی تبدیل کرنی ہے یہ وہ رسالت ہے یہ وہ پیغام ہے جو نہ ہم چھپا رہے ہیں نہ وہ چھپا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے ہم بھی پتا ہے کیا یہ ہونا ہے ہم مدعی ہیں ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اس ظلم کو ایسا نہیں چلنے دیں گے اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اتنی تفصیل سے جانے کے ساتھ سا بھئی آپ دعوے دار ہیں کہ اس ظالمانہ معاشرے کو آپ تبدیل کریں گے آپ شہید و شہدہ ہو ان کے وارد اگرامی کی فکر پر عمل کرتے ہوئے ان کے اولاد تاہرہ کی فکر پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کو خالیات نہیں چھوڑیں گے کہ یہ جو کرنا چاہیں کرتے رہے ہم یہیں بیٹھیں نہیں ہم نہیں بیٹھیں ہم کچھ کریں گے سوال یہ ہے کریں گے کیسے کیسے کریں گے ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر ہمارے جیسے آپ سے یہ کہے کہ بھئی یہ موضوع چھوڑ دو تم اپنی دنیا میں مشغول رہا ہو تم اپنا کام کرو انہیں کرنے دو یہ نائنصافی ہے عمل مومنی نے تو نہیں کہا کہ انہیں چھوڑ دو عمل مومنی نے کہا کہ انہیں پکڑ کے رکھو ان کا مقابلہ کرو اب سے بھی ایک قویسن رہ جاتا ہے اس معاملے کے اندر کہ بھئی یہ کام ہوگا کیسے آپ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر معمولاً اقلیت کے اندر ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم سن سے لڑنا ہے چلو فرض کرو اکثریت میں بھی ہوتے جس معاشرے میں آپ ہیں وہ تو عادل نہیں ہیں وہ تو ظالم ہیں آپ اس کو کریں گے کیسے تو مجھے اور آپ کو خود بخود ایک موضوع کے اوپر کام کرنا پڑ جاتا ہے وہ کیا ہے معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پانچ منٹ پہلے یہ جملہ کہا تھا نا تقریمت پانچ منٹ پہلے معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کوئی یہ سوچیں یہ کوئی علمی گفتگو ہے نہیں علمی گفتگو نہیں ہے مجلس کا تسلسل ہے حضرداری کا تسلسل ہے حضرداری ہے یہ اس لیے کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں گے ظلم سے لڑیں گے بھئی اگر آپ ظلم کے خلاف بولو ظلم سے لڑو گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس ظلم کو تبدیل کرنے والے ہونا اگر آپ اس ظلم کو تبدیل کرنے والے ہیں تو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو یہ ہوگا کیسے ہونا کیسے ہے یہ اس جواب کو میں یہاں تک لائے ہوں ابھی نقاط آپ کی حضمت میں عرض کروں گا درود بیٹھے گا محمد وعالی محمد اللہ حضم صلی اللہ حمد وعالی محمد وعالی محمد چیز ظاہر ہے پوری سائنس ہے یہ گرچہ ہمارا پاکستان سائنس کو اتنا چھوٹا دیکھتا ہے کہ اس کو تو وہ سائنس مانتا ہی نہیں ہے اور جس نے بھی یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ظلم اس نے خوبصورت سمجھ کے کیا ہے کہ ہم لوگ خاص ٹاپکس میں لگے رہیں گے سمجھیں کہ یہ سائنس ہے باقی تو سائنس ہی نہیں ہمارے یہاں تقسیم ہے سائنس کومس آرٹس اس کا مطلب ہے جو آرٹس میں آ رہے ہیں یہ تو سائنس ہیں ہی نہیں اماقت ہے یہ دنیا میں حکومت سائنسدان نہیں کرتے سوشل سائنٹس کرتے ہیں ٹیکٹیکل سائنٹس حکومت نہیں کرتے ہیں سوشل سائنٹس حکومت کرتے ہیں ایکانومیس حکومت کرتے ہیں پولٹیکل سائنٹس حکومت کرتے ہیں سوشالوجسٹ کرتے ہیں ہسٹورینز کرتے ہیں ایڈوکیٹس کرتے ہیں آپ نے کبھی سونا ہے فیزیس کا کیمیسٹری کا کوئی نوبل پرائز ہولڈر وہ حکومت کرتا ہو حکومت نہیں کرتے ہیں یہ حکومتوں کے ماتحہت رہتے ہیں میں نے ہی کہہ رہا پریکٹیکل سائنسز میں نہیں جائیے پریکٹیکل سائنسز میں ضرور جائیے اس سے ہماری ضرمدگی کی مشکلات حل ہوتی ہیں لیکن سوسائیٹی کون چلاتا ہے سوشال سائنٹس بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور ہمارے دوستا حباب کا رجحان ہی نہیں ہے اس کا یہ بہت ہی خطرناک ہے اس کو ہم جیسے آدمی بھی اس سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو توڑنا پڑے گا اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے ورنہ مثلا ہمارے دوستا حباب جو اتنے بھی دیندار ہوتے تھے پہلے جس کو اٹھا کے دیکھو یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے تو میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی کام تو ہم نے سوسائیٹی میں کرنا ہے ہم لوگ کے پاس سوشال سائنٹس کیوں نہیں ہیں یہ جو ہماری اور آپ کی رسالت ہے اصداری سائید و شہدہ کے سلسلے میں یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہی کہ ہم نے معاشرے پر کام کرنا ہے اچھے جب آپ معاشرے پر کام کریں گے تو اس علم کا ماہر چاہیے آپ کو بدقسمتی سے وہ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پر ڈاکٹر سے اندینئس بے انتہا ہے اب ہمیں اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ کام جو ہم نے دین کے نام پر لیا ہوا ہے یہ ہوگا کیسے بہرحال میں موضوع پر واپس آتا ہوں معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ سوشال سائنٹسز میں بہت اہم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے کہ بھائی تبدیلی لانے کے لئے کرنا کیا ہوتا ہے سادہ سادہ سی باتیں کریں گے تاکہ آپ بہت زیادہ اقتہاٹ میں نہ چلے جائیں نہ تھکاوٹ میں چلے جائیں ایک بھائی پھر درود بھی لیے محمد وعالی محمد تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں انبیاء معاشرے کیسے تبدیل کرتے تھے ایک تو وہ علم ہے ہمارے پاس جو سوشال سائنسز کے اندر ہے مثلاً پولٹیکل سائنسز کے اندر کہ سوسائیٹیز تبدیل کیسے ہوتی ہیں چلو وہ بات میں دیکھیں پہلے یہ دیکھنے انبیاء کیسے تبدیل کرتے تھے یہ بھی دیکھنے رسول اللہ نے کیسے تبدیل کیا اللہ کے رسول نے کیسے تبدیل کیا تو یہاں پہ بہت بڑا سوال ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ جبر سے آتی ہے یا شعور سے آتی ہے طاقت سے آتی ہے یا علم سے آتی ہے تو انبیاء کے کام کو دیکھنے آئیم اتھار سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو دیکھنے اور آج کی دنیا کے اندر جو نظریات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں سب ایک بات قبول کرتے ہیں طاقت سے نہیں آتی ہے شعور سے آتی ہے شعور سے آتی ہے اچھا ایک شعور وہ ہے جو چھوٹی سے آبادی میں ہوتا ہے ان کو ہم ایلیٹس کہتے ہیں چھوٹی سے ایک آبادی ہوتی ہے پانچ فیصد دو فیصد ان کے اندر ایک شعور ہوتا ہے یہ رہنمائی کرتے ہیں لیکن وہ دو فیصد رہنمائی کرنے والے اگر اٹھانوے فیصد کے اندر شعور نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں دو لیول کے اوپر شعور چاہیے ہوتا ہے ایک بہت چھوٹے حصے کے اندر بہت آلہ پائے کا شعور میں اس کو ابھی مثال میں کوئی تدبیق کروں گا پاکستان میں تشعیو کے اوپر اور ایک باقی پبلک کے اندر تھوڑا سا بڑھا ہوا شعور مثال تدبیق کرتا ہوں مثلا پاکستان میں بیس فیصد فرض کر لیتے ہیں پندرہ سے بیس فیصد اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہیں جو اہل بیت کو امامت کی حد میں مانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں وہ بھی چاہنے والے ہیں امامت کی حد میں نہیں مانتے ہیں لیکن پندرہ سے بیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ان کو امامت کی حد میں مانتے ہیں معصوم اچھا یہ جو لوگ ہیں جو امامت کو مکتبِ خدا کی طرف سے منظوم من اللہ مانتے ہیں ان کی تعداد پندرہ فیصد فرض کر لیتے ہیں تو وہ جو ہم شعور کی بات کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو پندرہ فیصد ہیں ان میں ایک دو فیصد ایسے ہونے پڑھیں گے جن کا شعور انتہائی آلہ پائے کا ہو یہ کیا بن جائیں گے پھر یہ آپ کے نظریات دینے والے بنیں گے جو آپ کو اور ہمیں نظریات دے رہے ہوں گے ہماری نظریاتی مشکلات کو حل کر رہے ہوں گے ہماری مختلف مسائل کے اوپر کم مدت اور لمبی مدت کے حل پیش کر رہے ہوں گے ایک دو فیصد ایک دو فیصد بھی بہت کہہ رہا ہوں گے اس وقت تو صورت حل کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن ایک دو فیصد ایسے چاہیے ہوں گے کہ جو یہ طاقت رکھتے ہو اپنے دماغ کے اندر مسئلے کو سمجھیں مسئلے کو حل کریں کم مدت کے حل دیں لمبی مدت کے حل دیں جذباتیت میں ناپسیں عقل و شعور سے کام لیں ان کے پاس علم ہو ان کے پاس تجربہ ہو یہ لوگوں اچھا باقی لوگ کیا ہوں گے باقی لوگوں کا شعور اتنا بلند ہو کہ جب وہ دو فیصد کچھ بولیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی کہہ کیا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دو فیصد بہت آگے چلے جائیں باقی اٹھانوے فیصد کا پتہ ہی نہ ہو کیوں پھر تو ان اٹھانوے فیصد کو کوئی بھی حاجت کر لے گا اب آپ انصاف سے بتائیے گا اس وقت میرے فرضیے میں اٹھانوے فیصد کے ساتھ یہی نہیں ہو رہا کیا بھئی ایک غلط ایس ایم ایس چلانے کی دیر ہے سوشل میڈیا پہ دو چار کلپ ڈالنے کی دیر ہے ایک دو اخباروں کے اندر ایک دو اشتحال لگانے کی دیر ہے اٹھانوے فیصد کے سمجھ دو نوے اسی دن سو دن گئے اسی میں مشغول ہیں اچھا اب جو لمبی مدت کے کام تھے وہ ختم ہو گئے جو دین کی روح تھی وہ ختم ہو گئی یہ بیچارے لگیں اس کو پیٹنے میں جن کو ان کے دشمنوں نے پھینکا ہے چلے لگے رو مجھے آدھے میں شعبِ قادر پہ ایک دگا پہ کیا بات کرنے کے لیے شعبِ قادر ہے شعبِ قادر کے اوپر کیا گفتگو ہونی چاہیے خدا سے رابطے کے اوپر بات ہو مانویت کے اوپر بات ہو کہ بھئی شعبِ قادر میں عبادتیں کونسی ہونی ہیں اس کے اوپر گفتگو آمال کی تقدیر کسے کہتے ہیں یہ سب ہم شعبِ قادر پہ گئے وہاں پہ دوستوں نے کہا کہ مولانا یہاں بڑی مسئیبت مچی ہوئی ہے آپ اس کو پہلے حل کرنے میں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے کہنے کے مولانا ولادت کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے پہلے اس کو حل کرنے ٹھیک ہے بھئی حل کر دیتے پچاس منٹ بخت تھا ہم نے پچاس منٹ اس کے اوپر بات کی کافی حد تک لوگ کنونس ہوئے انہوں نے کہا بھئی کافی حد تک مسئلہ حل ہوا ہے میں نے کہا وہ تو حل ہو گیا ہے لیکن یہ بتاؤ شب قدر کا کیا ہوا وہ تو گئی ابھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے این محرم کے دن میں کسی نے ایک چیز کوائن کیے ہمارا محرم گیا اور ہم محرم آہے سفر گیا ہم نے اس میں مشغول رہنا ہے اچھا ہمارا دین کی تبلیغ کا پرائم ٹائم دین کی تبلیغ کا اہم ترین وقت کس مسئلے پہ لگ گیا جس کو ہم نے نہیں کہنا تھا دوسروں نے ہمیں بتایا کہ تم وہ سب چھوڑو جو کر رہے تھے قرآن و حدیث اس پہ آؤ صحیح ہے اچھا یہ جو کچھ ہوتا ہے میرے جیسے آدمی کہتا ہے چلو کیس کو کیس نہیں بناو کیس سے اصول نکالو ہوتا کیوں ہے اس لئے اچھا کیا اس سال نیا ہوا ہے کیا نہیں ہر سال ہو تو مشہور ہے کہ یہ جو پہلی سے دس سفر ہے نا ہماری دس منزل سے نہیں ہوتی ہیں ایک روڈ پہ ہوتی ہے یہ جو پہلی سے دس سفر کا ہمارا عشرہ ہے جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس وقت آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں اس کی ایک مجلس معمولاً روڈ پہ ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کسی کو اس قوم کو ڈسٹرپ کرنا ہے کرنا ہے انہیں ہر سال کی یہی کہانی ہے اب بجائیے کہ ہم لمبی مدت کے آدھافتے بات کریں قرآن کی گہرائی میں جائیں حدیث کو پیش کریں ہمارا کام کیا رہا جاتا ہے کہ بھئی چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے پہلے اس جھگڑے کو نپٹا لیا یہ میں نے بتا ہے یہ نوے دن جائے پہ ختم ہوگی ہے معمولاً میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ ہوتا ہے اس لیے کہ شاید وہ ایک دو فیصد باشعور ہوں گے اٹھانوے فیصد کا کیا ہوگا ان میں شعور کی گہرائی کہاں پر ہے تو اگر واقعاً شعور کی گہرائی ہوتی تو ان کو یہ مسئلہ متاثر کر دیتا اتنی تیزی سے نہیں اتنی جلدی متاثر نہیں کرنا چاہیے تھا ان میں سے بہت ساروں کو خود سے ہی اس مشکل کو حل کر لینا چاہیے تھا یہ قومی بہران میں تبدیل نہیں ہونا تھا اس کو کہ ہمارا قومی بہران بن گیا ہے اس وقت اور یہ ہر سال بنتا ہے یہ جو بنتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بھائی یہاں شعور بہت ستھی ہے اور وہ جو مولا نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں عالم ربانی ہوتا ہے یا سیکھنے والا ہوتا ہے یا ہماجن رعا ہر کنارے گوگنے والی گھاس جو ہر ہوا کے جھوکے پہ ہل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اٹھانوے فیصد میری مثال کے اندر اس وقت وہ گھاس بنے ہوئے ہیں جو ہر ہوا کے جھونکے پر ادھر ادھر ہل رہے ہیں ان کی بنیادیں اتنی استوار نہیں ہوئی ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ اٹھانوے فیصد کی ستھ علمی کو بلند کریں ان کے شعور کو تھوڑا سا اس مضبوط کریں وہ جو مشکل پھینکی گئی ہے اس کو تو حل کرنا ہی پڑے گا نا اس کے اوپر تو وقت دینا پڑے گا وہ تو دیں گے لیکن اتنا دھوکہ نہ ہو کہ اسی پہ دے دل سارا با اس دھوکے میں نہ چلے جائیں تو ہم کیا کریں اس مشکل سے فائدہ اٹھائیں اس بات کو سمجھنے میں کہ بھائی ہماری قوم میں کمی ہے اس کمی کو پہلے حال کرو تاکہ یہ جو بار بار جھٹکے پڑھ رہے ہیں یہ جھٹکے پڑھنا بند ہو کسی طریقے سے یہ کمی کیسے بری ہوگی شعور کو تھوڑا سا بلند کرنا پڑے گا شعور کو تھوڑا سا بلند کرنا پڑے گا درود بھیجے گا محمد وعالمین بھار دیگا درود بھیجے گا محمد وعالمین اب ایک اور مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے بھئی آپ لوگوں کی شعور کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ شعور صرف فیزکس میتیمیٹکس اور کیمیسٹری کا نہیں ہے یہ شعور دینی شعور ہے دینی شعور کو بلند کہاں سے کریں گے آپ کہاں جا کے بلند کریں گے دینی شعور لوگوں کی جانب میں دین ہے اس دین میں گہرائی نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ ہر چیز سے پہنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں کہاں پہ جا کے کریں گے کیا کتابیں چھاپنے سے ہو جائے گا ایسی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کے نزدیک جو پڑھے لکھے اہلِ بیت کے چانے والے لوگ ہیں ان میں ایران ایک اچھا ملک ہے بڑا ملک ہے وہاں پر ہم سے کہیں زیادہ پڑھائی کا تناسب ہے پڑھائی کا تناسب ان کا ہم سے کہیں زیادہ ہے یعنی اگر لٹریسی ریٹ کی بات کریں وہ لوگ ہنڈل پرسنٹ پر ہیں ہمارا کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ پر ہیں کیوں پتہ نہیں ہے بھئی ہم نام لکھنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے اخبار شاید نہ پڑھ سکے صحیح تو بھی پرسنٹک کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب وہ لوگ ہنڈل پرسنٹ پر ہیں اس کے اوپر کے پڑھ لکھ سکے پڑھ سکے اخبار پڑھ سکے اس پہ ہنڈل پرسنٹ پڑھ جب وہاں جو پڑھنے کا اوسط نکالتے ہیں تو ایک بندے کا سال میں دو صفحے یا تین صفحے آ رہا ہے وہاں پر یہاں پہ کیا آئے گا یہاں تو میرے خلال میں ایک دو لائن آئے گا کہ بھئی اس سال میں محنت کر کے بچارہ تین لائنیں پڑھ لیتا ہے بڑا کام کیا البتہ ظاہر ہے کہ یہ پڑھنا جو ہے وہ انٹرنیٹ پر پڑھنا نہیں ہے اخبار پڑھنا نہیں ہے رسالے پڑھنا نہیں ہے یعنی وہ کوئی سبسٹنس کوئی کتاب چونکہ یہ ہم کنفرم کہہ رہے ہیں کہ یہاں آبادی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے سال میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی بہت ہوں گے ایسے تو بھئی یہاں پہ کتاب چھاپ کے آپ پڑھا کر لوگوں کا شعور بلند کر لیں گے نہیں ہوگا اس کی ایک اور نشانی عرض کر دیتا ہوں ہم لوگ پاکستان میں پندرہ فیصد بھی ہوئے تو تین کروڑ تو ہوگئے تین کروڑ تو ہوگئے اگر ہر خاندان میں پانچ آدمی بھی ہوئے تو ساٹھ لاکھ خاندان ہوگئے ساٹھ لاکھ خاندان ہوگئے پانچ ہزار کی کتاب دو سال میں بکتی ہے اگر کوئی کتاب آپ نے پانچ ہزار چھاب دی دو سال سے پہلے ختم نہیں ہوگی یہاں تو ہزار بھی کئی کئی سال میں ختم ہوتی ہے ساٹھ لاکھ خاندان پانچ ہزار کی تعداد کی کتاب دو سال میں لیتے ہیں تو بھائی کتنے خاندان کتاب لیتے ہیں آپ ایک کتاب ایک ہزار چھاب دیں دو سال لگتے ہیں بازو خال پانچ ہزار چھاب دیں بڑی آپ کی قسمت آئی دو سال میں بگ گئے تو بڑا فیر مارا آپ نے تو بھئی یہ جو ساٹھ لاکھ خاندان تھے ان خاندانوں نے کتاب لینی ہے نہیں لینی ہے اس کا مطلب ہے کوئی کتاب کتاب نہیں خرید رہی ہے تو کتاب پڑھانے سے کتاب بیچنے سے لکھنے سے لوگوں کی فکر اور شعور بلند ہو جائے گا کوئی امید نہیں لگ رہی اس سے تو معاملہ حال نہیں ہوگا میں قصہ مختصر کروں تاکہ وقت کو زیادہ زیادہ ہمارے پر صرف ایک راستہ ہے مجالس کے اندر صرف ایک راستہ ہے میں نے باقی ساری انکانات کو اس لیے بھی ڈسکس نہیں کیا کہ آپ کا وقت بہت لگ جائے گا اور پہلا دن میں نے سوچا تھا مخدمات میں تیکھر تو ایسا نہ ہو دوسرا دن بھی اسی میں چلا جائے تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے مجالس کے اندر لوگوں کے شعور کو بلند کیا جائے مجالس میں لوگوں کی ایک عادت ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایسی مجلس میں نہیں جانا ہے جہاں سوچنا پڑتا ہو لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ بھئی ایسی مجلس میں جس میں چالیس منٹ دماغ پر بوجھ پڑے نہیں جانا ہے کہاں جانا ہے وہاں جانا ہے جہاں سادہ سادہ سی باتیں ہوں اور میں آگے کی تفسیر نہیں کروں گا اور اس کے بعد معاملہ ختم صحیح اچھا ہمارے جیسے اپنی کے پاس کیا رہ گیا اب ہمارے جیسے کے پاس ایک راستہ رہ گیا بھئی کوئی سنے یا کوئی نہیں سنے ہم نے یہ کرنا ہے کہ لوگ اگر پچاس کی سطح پر آئے ان کو دس دل میں پچپن کر کے بھیجنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کچھ تو بڑھے پرسنٹیج ون پرسنٹ پوائنٹ فائیو کچھ تو بڑھے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھئی جتنے بھی لوگ آئیں اگر یہ پچاس کے سکیل پر آئیں تو آپ پچپن پر بھیجو اگر یہ ستر کے سکیل کر پر آئیں آپ بڑھا کے بھیجوئے انہیں گھر واپس کیوں اگر فکر اور شعور نہیں بڑھا تو پھر یہ ہمیشہ یہ مسئیبت چلتی رہے گی تو عیزہ نے محترم ہم لوگوں کے پاس صرف ایک راستہ ہے آپ کے اور میرے پاس صرف ایک راستہ ہے کوئی کہ ہم مجالس کے ذریعے سے اپنے دینی اور فکری شعور کو بڑھائیں اور اس خاطر ہم نے خاص کر یہ جو عشرہ مجالس ہیں جو آئی آر سی میں پہلی سے دس سفر ہم معمولاً کرتے ہیں ہم بتاہ دس پہنے کے سلسلے میں عرض کروں گا بعد میں عرض کروں گا یہ جو ہم مجالس کرتے ہیں ہم نے اس کو رکھا کہ اس میں ہم اجتماعی اور معاشرتی مسائل پر گفتگو کریں آپ نے سے جو لوگ پچھلے سالوں سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں انہوں نے خاص کر اس بات کو دیکھا ہوگا کہ ہم انفرادی مسائل پر جو کم دیتی ہیں ہماری زیادہ زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سماجی معاشرتی مسائل اس عشرے میں گفتگو میں آئیں تاکہ جو معاشرتی مسائل کے معاملے میں ہمارے فکر و شعور ہے اس کے اندر تھوڑی سی ترقی حاصل ہو اور اس کے ذریعے سے ہم کچھ مسائل کو حاصل کر سکیں اب ایک اور بات بھی عرض کروں اور اس چپٹر کو کلوز کروں پھر موضوع بیان کر دوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ وہ جو دو فیصد ہوتے ہیں وہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں دو فیصد بھی بہت کہہ رہا ہوں آئیڈالوجی کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں باقی جو اٹھانوے فیصد ہوتے ہیں ان میں اگر بیس فیصد بھی ایکٹیویسٹ بن گئے اس کو میں دو دو ٹرمنالوجیز استعمال کروں گا اٹھانوے فیصد تھے نہ باقی اس میں اگر صرف بیس فیصد آن آیوریج چونکہ مجھے کوئی نمبر دینا ہے بننا ظاہر بیس فیصد زہوری نہیں ہے اٹھانوے انہیس بیس اکیس بائیس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آن آیوریج بیس فیصد بھی ایکٹیویسٹ بن گئے ایکٹیویسٹ کا مطلب کیا ہے دو کالٹیز ان کے اندر ہوں نمبر ایک باشعوروں نمبر دو متحرکوں کام کرنا جانتے ہوں اچھا کام کرنے کا مطلب کیا ہے مظاہرے میں جانا ہے نہیں نہیں مہاشرے پہ کام کرنا ہر ایک کے پاس کوئی پوجیکٹ ہو ہر ایک کا مطلب ہر ایک کے علاقے دکان نہیں ہے چند لوگ مل کے ایک پوجیکٹ کرنے لیکن کسی معاشرتی کام میں مشغول ہو اس کو پتا ہو میں نے کچھ کرنا ہے کوئی تعلیمی ادارہ ہو جس کے ساتھ متصل ہے اس کے ساتھ کچھ کام کر رہا ہے کوئی سماجی ادارہ ہے سوشل ویل فیر کا ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے کوئی علمی ادارہ ہے لیبری ہے کوئی مدرسہ ہے کوئی سکول کالیج ہے اگر اٹھانوے فیصد میں سے بیس فیصد بھی باشعور متحرک ہو گئے معاشرہ حل ہو جاتا معاشرہ حل ہو جاتا کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کے اوپر گفتو کریں گے کہ یہ جو باشعور متحرک ہوتے ہیں ان کی کالٹیز کیا ہوتی ہیں کام کیسے کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مثلا میرے جیسے آدمی کے ساتھ میں کوئی کہے کہ بھئی تم یقینی طور پر اٹھانوے فیصد کا شعور بلند نہیں کر سکو گے البتہ یہ خود کو حسن ہے کہ میرا شعور بلند ہے یا نہیں ہے میں کہاں سے بلند کروں گا لیکن اگر ہو تو کوئی کہے بھئی تم اٹھانوے فیصد کا شعور بلند نہیں کر سکتے تو میں کہہ رہا ہوں اچھی خبر یہ ہے کہ اٹھانوے فیصد کا نہیں چاہیے اگر بیس فیصد بھی فعال متحرک ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا بیس فیصد ذمہ دار فعال متحرک معاشرے کے اندر بن گئے جس میں سے ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر معاشرے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہو گیا یہ سمجھ دی معاشرے کی مشکل حال ہو گیا اب آپ مثلا ایران چلے جائیے دوبارہ مثال دینی پڑھ رہی ہے اتنی بڑی تبدیلی آئی وہاں پر سو فیصد صحیح ہیں وہاں پر نہیں سو فیصد لوگ ذمہ دار ہیں نہیں جو ظاہرین جاتے ہیں درہوں سے پوچھیں کتنے اُلٹے سیدھے تجربے لے کے بیشارے آتے ہیں کیا کیا سوچ کے جاتے ہیں کیا کیا لے کے آتے ہیں تو پھر ہم سے کہتے ہیں بھئی یہ معاشرہ کس نے بدلا وہاں پر انقلاب کون لائیا انقلاب اٹھانوی فیصد سے نہیں آتا ہے انقلاب وہ پندرہ بیس فیصد ایکٹیویس سے آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اگر ہماری شیعہ کی امنیڈی کے اندر پاکستان میں جو ویسے پندرہ سے بیس فیصد کے درمیان کئی ہے اگر اس کے بیس فیصد بھی متحرک ذمہ دار فعال بن گئے ہماری قوم کا مستقبل کچھ اور ہے پہلے ہمیں یہ بنانے ہے اس کا مطلب ہے تین لیول خود بخود بن گئے ایک تو وہ ایک فیصد دو فیصد جو نظریاتی طور پر ماسٹرز ہیں سمجھ لو ماسٹر ٹرینرز ہیں ایک پندرہ بیس فیصد باشعور متحرک ذمہ دار اور باقی کی کھیپ یہ تین گروپ اگر بن گئے جس میں ہم دوسرے پہ کام کرنے ہمارے لئے زندگی آسان ہے آخری والے پہ وہ بیچ والے کام کر لیں گے تو اگر ہم وہ پندرہ سے بیس فیصد باشعور متحرک ذمہ دار لوگ بنانے میں کامیاب ہو گئے معاشرہ تبدیل ہو جائے گی معاشرہ تبدیل ہو جائے گی اب آپ سے کیا توقع ہے آپ سے توقع یہ ہے اس پہ ہم لوگ کی زندگی لگی ہوئی ہے دعاو پہ کہ آپ وہ ہوں گے توقع یہ ہے کہ آپ وہ ہوں گے اچھا اگر آپ آ کر مجھ سے کہنا کہ نہیں میں تو اور ٹھام کے فیصد میں سیٹل ہوں تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی پھر یہ بتا دو کہ وہ پندرہ سے بیس فیصد میں کون آئے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا میں نے کہا یہ تو پورا موضوع ہے کہ یہ پندرہ سے بیس فیصد کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں بیچ میں ڈالتے رہیں گے اس بات کو لیکن ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں معاشرے کے لئے سوچنا شروع کرتے ہیں آپ مجھ سے کہیں گے بھائی وہ اپنی ذاتی زندگی میں اتنے فسے ہیں کہ ان کے پاس نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے نظریہ یہ بھی سکھائے کہ ذاتی مشکلات کیسے حد ہوتی ہیں تاکہ باہر دیکھ سکیں نظریہ یہ بھی سکھا دیتا ہے اگر آپ نظریہ میں پختہ ہو جائیں تو وہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ ذاتی زندگی میں کیسے مشکل کو حل کریں تاکہ آپ باہر دیکھنے کی قابل ہو جائیں تو عزان محترم یہ اشرہ مجلس ہوا اور یہ اس کا بنیادی حدف ہو گیا جو آپ کے سامنے عرض کیا اور کئی سالوں سے اسی حدف کو ہم فالو کر رہے ہیں سمجھ لئے اس سال تو ہم نے کھل کے اس کو بولنے کی کوشش کر دی اب یہ کہ موضوع اشرہ کیا ہے اس کو بھی چند منٹس میں آرز کروں مسائب پڑھیں گے دروت بھیجے گا محمد و عالمہ محمد صلی اللہ محمد عالی محمد و عجل فرج ہمارے پاس روایتوں میں کہ جب کوئی بھولی بھی چیز یاد دلانی ہو تو بولو انہا لیلہ و انہا الیہ راجون تو اب میں یاد دلاتا ہوں پچھلے سال کیا بات کی تھی انہا لیلہ و انہا الیہ راجون پچھلے سال بات کی تھی بنی اسرائیل کے بارے کہ تاریخ بنی اسرائیل اور اسر حاضر اور اس میں ایک خاص جگہ پر پہنچے تھے ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلے تھے تقریباً یہاں تک آئے تھے پچھلے سال یہ بات ہوئی تھی اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ اگر زندہ رہا تو اگلے سال اس کو آگے بڑھاؤں گا فی الحال میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہی جو تاریخ بنی اسرائیل اور اسر حاضر ہے اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس موضوع کے اندر جو مختلف موضوعات اور آتے ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے البتہ ظاہر ہے کہ ہم پورا ایک گھنٹہ صرف کنسنٹریٹڈ اس پہ نہیں لگاتے بلکہ اس کے اطراف میں بہت ساری اور چیزوں کو بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً اس میں حالات حاضرہ بھی شامل ہیں کہ وقت کی مناسبت سے جو موضوعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں بولنا ہوتا ہے اور وہ بھی بولنا پڑتا ہے جس کو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال ہمارے سامنے ڈال دیا گیا ہے وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں بولنا ہوتا ہے تو ہم جو اس وقت کوشش کریں گے اگلی مجالس کے اندر وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اوپر اس سے جو ہم اثر حاضر میں درس حاصل کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا فالو کریں اور کل پیچھے سے تھوڑا سا ایکسٹریکٹ ارز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کن موضوعات کے اوپر کسی حد تک افتگو ہوئی تھی اور اب اس کے اوپر بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالات حاضرہ ہمارے ہیں جو موجودہ حالات ہیں ان کے اندر بھی گفتگو کرنا چاہیں گے آج سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بھی بات کروں کہ جو فرانس کے اندر ہوا اس کے اندر ایک عجیب و غریب مسئلہ وہاں پہ بنا ہوا ہے البتہ ایسے مسائل ہمارے ہاں بنتے ہیں تو کوئی اتنا زیادہ اس کو بات بھی نہیں کرتا ہے لیکن بہرحال ان کے ہاں بھی جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا ہم اس کو یقیناً مضمت کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا انسان مرے ہیں اس کے اندر لیکن بہرحال آپ اس کے اوپر بات کرنے کا بلکل بھی وقت نہیں ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں عشر مجالس مجلس کے لیے ان مجالس کے لیے موضوع عرض کر دیا انشاءاللہ اس کے اوپر گفتو کریں گے آپ سے جو درخواست میں نے کی ہے اور وہ درخواست دوبارہ عرض کروں گا وجہ کے ان موضوعات کو اور ان مطالب کو آپ صرف تقدس کے ساتھ نہ سنیں بلکہ تقدس کے ساتھ علم کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں اللہ کرے کہ ہم علم دے سکیں اور وجہ کے ان کو دیکھیں اور زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر دین ہماری زندگیاں بہتر نہ بنا سکے تو دین لے کے چلنا بہت سخت ہے پھر دین لے کے چلنا بہت سخت ہے کیوں خدا علم دنہ نے کرنا ہے کہ نماز انہا لکبیرت یہ بہت مشکل ہے لکبیرت اللہ علالخاشئین سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خضور خوش ہو دین تو دور کی بات پورا دین انسان صرف نماز کو لے کی نہیں چل سکتا اگر نماز فائدہ نہیں دے رہی تو دین آپ اسی وقت اچھے طریقے سے لے کے چل پائیں گے آپ کے اور ہماری اولاد لے کے چل پائیں گے جب دین فائدہ دے رہا ہوگا ہماری زندگیوں میں دین کا اثر نظر آئے گا البتہ فائدہ کا مطلب ظاہر ہے کہ پیسہ نہیں ہے صرف پیسہ نہیں ہے سب کچھ ہونا چاہیے جامعیت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ہمارے دین کے اندر یہ طاقت موجود ہے اور دین کے اندر جذبہ تو بے انتہائی جذبہ بے انتہائی دین کی جو بہت بڑی طاقت ہے وہ اس کا جذبہ ہے لوگ دین کے نام پر وہ خربانیاں دیتے ہیں جو بے دین کے نام پر کبھی نہیں دے سکتے کبھی دے نہیں سکتے یہی جو کچھ میرے اور آپ کے سامنے شہلوم میں ہوتا ہے یہ میرے اپنے خیال ہے کہ دنیا کے ہر دیندار کے لیے قابل فخر ہے اس کو فخر کر سکتا ہے اس کو ہمیں شیعہ سننی مسلمان عیسائی کے پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے اس کو دینی تحریک کے نام سے دیکھنا چاہیے کہ دیکھو دین کیسے انسپائر کرتا ہے لوگوں کو دین کیسے لوگوں کو جذبہ دیتا ہے اور اربعین ہم ہمارے سامنے ہیں شہلوم ہمارے سامنے ہیں ابھی اس وقت تقریباً انیس دن باقی ہے لیکن ہزاروں لوگ سفر شروع کر چکے ہیں کر چکے ہیں ہم لوگ جہازوں سے جائیں گے توڑا سا حصہ ستر پہ ستر کلومیٹر پیدل بھی تیہ کر لیں گے لیکن ہم لوگ کو معلوم ہے پوری دنیا کو پتا ہے نہیں لوگ قبول کرنا چاہتے ہیں کہ لہذا معاملہ ہے اس وقت بھی اگر کوئی اراق کو سیٹلائٹ سے دیکھے تو چونٹیاں سیدو شہدہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں ہر طرف سا ایک عجیب منظر ہے کاشے لوگ اس کی طاقت کو سمجھیں کہ بھئی یہ لوگ جو سیدو شہدہ کی طرح بڑھ رہے ہیں انہیں کیا ملنے والا ہے ان کا جو انتہا ہے ان کی انتہا کیا ہے کیا ہی سو کلومیٹر چلیں گے ہر طرح کی نصیبتوں کو تحمل کریں گے اور خواہ پہنچیں گے ایک معصوم کی قبر کے ہوگی یہ ان کا حدف ہے ایک معصوم کی قبر کے ہوگی کیوں اتنا ہے مہین کے لیے اپنے زندگی سے سب کچھ قربان کرتے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں اور سب کے سب سیدو شہدہ کی اس قبر مخدس کی طرف کیوں اتنا ہے آئیت دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین کے اندر کتنی جزادیت ہے کتنی کشش ہے دنیا عجیب ہے آہستہ آہستہ سیدو شہدہ کا اطراف کرے گی ابھی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہم نے جسمانی طور پر دیکھا ہے نا کہ جسمانی طور پر لوگ چل رہے ہیں امام حسین کی طرف اچھا ذرا پوچھے گا روحانی طور پر کتنے لوگ امام حسین کو دیکھ رہے ہیں کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ ابھی بھی یہ جسمانی بھی کروڑوں ہو جاتے ہیں دو کروڑ تو یہ لوگ خود کہتے ہیں جسمانی بھی کروڑ ہو جاتے ہیں روحانی کتنے ہیں جو ہر روز امام حسین کی طرف کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یعبہ ان کی تعداد کتنی ہیں نا قابل شمار کہ جو ہر روز امام حسین کی طرف کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یعبہ کتنی بڑی تحریک ہے کتنا جذبہ چاہیے اور یہ کیوں ہیں یہ کسی کے عاشق ہوئے ہیں کہ جو ان کی ہدایت کے لیے چودہ سو سال پہلے قربان ہوا ہے ہم لوگ اگر سیدو شہدہ سے محبت کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا دعویٰ ہے اگر ہم سیدو شہدہ سے محبت کر رہے ہیں ہماری محبت ایک طرف سے نہیں ہے یہ محبت دو طرف سے نہیں ہوتی تو اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی تھی یہ دولوں طرف کی محبت ہے کیوں اگر میں اپنے گھر سے بھی کہتا ہوں السلام علیکہ یا عباد اللہ اگر ان کی روحانیت سے مجھے کچھ نہ دل رہا ہوتا تو کیوں میں چودہ سو سال سے کہہ رہا ہوں السلام علیکہ یا عباد کچھ ہے تو میں کہہ رہا ہوں اور مرنے کو تیار ہوں اپنی اولاد کو دینے کو تیار ہوں تو ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے اس خاندان میں کچھ ہے ان حسنیوں کے اندر کچھ ہے حجزوں میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ آشرے کی پہلی مجلس میں بی بی کے مسائب کو پڑھا کریں ساری قربانیاں بنت رسول اللہ سے شروع ہوئی ہے ساری قربانیوں کا مہور سیدہ تاہرہ کی ذاتِ اقرص ہے یہ وہ غم ہے جس کے اوپر تمام معصومین ہیں حاسوب آئے تمام آئیم مہتھار علیہ السلام اس غم کے اندر روئے ہیں اور کیوں نہ روتے کیوں نہ روتے کیا تاریخ میں کسی نبی کی بیٹی کے بارے میں خبر ہے کہ ایسا ہوا ہو کوئی خبر ایسی نہیں ہے افضل الانبیاء اکرم الانبیاء انسان کامل اللہ کے پیغام کا آخری وارث دنیا سے رخصت ہو اور ساہد زادی کو تمہچے لگے جنت رسول اللہ اگر واضح پاماہ لو ان کے گھر پہ حملہ ہو اور مسائل اتنے پڑھیں کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ مجھ پر وہ مسائل پڑھیں جو دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں مددیل ہو جائے اور ان مسائل کو انسان کیسے بیان کر سکتا ہے نہ ہم میں طاقت ہے نہ ہم میں تخدس کے مقابلے میں اجازت ہے کہ ہم اس کام کو کر سکیں لیکن ہم صرف نشانیاں دیکھ سکتے ہیں کس نشانی کو دیکھنا چاہیں گے ہمارا جیسے طالبِ لن اس نشانی کو دیکھے گا کہ جب علی مرتضی کو خبر ملی تو زمین کے اوپر بیٹھے مسجدِ نبوی سے گھر کا فاصلہ ہے کتنا کہ علی مرتضی تین دفعہ بیٹھے شیرِ خدا حیدرِ کررار صاحبِ ذلزقار امیر المونین اور اس سے بڑھ کر وہ سانے آ کہ جب بی بی کے جسدِ ادھر کو تیار فرمانے لگے تو ایک موقع پر امامہ اتار کے ماتب کیا اسما منتے امیز کو کہنا پڑا کہ مولا آپ تو بچوں کو خاموش کروانے کے لیے کہہ رہے تھے اور آپ نے ماتن کرنا شروع کر دیا اب کوئی مسائد کو کیسے بیان کرے اور عزیزوں اس سے بڑھ کر مسئبت اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ لمحہ کہوں گا جب مولا سید السہدہ الویدہ کرنے کے لیے ہے انسان کے دل میں طاقت نہیں ہے کہ کسی بچے کو دیکھے کہ ماں سے الویدہ کرے کہ سید السہدہ کو سوچے کہ فاطمہ زہرہ سے الویدہ کرے کہ جب سید السہدہ شہدہ تشریف لائے اپنی والدہ کی سامنے کھڑے ہوئے اسمہ بنت عمیس نے کہا کہ اے سہزادے آپ اپنی ماں سے الویدہ کر لیں فرمایا کہ میں الویدہ نہیں کروں گا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائی یہ میری ماں میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھتی ہے میری ماں مجھے بلائے تو میں الویدہ کروں وہ اسمہ بنت عمیس نے فرمایا کہ سہزادے آپ کی والدہ دلیہ سے رقصت ہو گئی یہ فرمایا میری ماں نہ چانتا ہوں یہ میرے بغیر ایسا نہیں ہوگا اور ہمارے پاس امیر المومنین کی روایت ہے فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کپن چھوٹے سیدہ کا ہاتھ برامت ہوا اور حسید کو اپنے ہاتھ سے لگا لیا ندائے غیبی آئی کہ اے علی بچے کو ماں سے حدہ دا کر لو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا اور خدا جانتا ہے وہ کیا لمحہ ہوگا جب سید شہدہ قتل گاہ میں ہوں گے اور سیدہ طاہرہ حسین کے گلے سے لبنی ہوئی ہوں گی پروردگار ادو جواستہ محمد و آل محمد کا جنہوں نے سیدہ طاہرہ پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرماؤں جو جانبوچ کر اس ظلم پر راضی ہوئے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرماؤں اے پاک پروردگار اولاد سیدہ و طاہرہ کو ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سہادت نصیب فرماؤں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرماؤں ان کی نسرت کی رام شہادت نصیب فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ضرور بجے محمد و آلہم